یہ شہر میں ابھی بہت دردہ کا حادثہ ہوا ہے ایک جنگ بچہ مارا وہ ایک ایکسیڈنٹ کے اندر نندی سے ٹکڑا ہوا اور اس میں اکال مرتی ہے یہ اور بہت دوبدائی ہے سب کے لئے اور جو سمسیا ہے شہر کی یہ صرف پانیپت کے لئے کئی شہروں کی آپ کو تو جانتے ہی ہیں جو گو وش بے ساراں گھونڈ رہے ہیں کہ بہت بڑی سمسیا بن چکی ہے اور سبھی شہروں میں ہے اور ایسے اس لئے بھی ہوا کہ آج سے کچھ سال پہلے تک تو جو گو وش تھے وہ کھیتی بڑی میں کام آتے تھے کام کرتے تھے آج موڈرن ٹیکنیک آگی ہے موڈرن مشینری ہے تو گاؤں کے اندر بھی گو وش کو نندی کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس لئے ان کی سنکھیا جو شہر کی طرف بڑھ رہی ہے آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو چاروں طرف سنکھیا جو گنتے ہیں شاید اس سے بہت بڑی سنکھیا نکلے گی جو آنے والے سبھی میں جب نگم بہت اچھے طریقے سے کام اس چیز کو سنبھالنے کے آپ کوشش کر رہے ہیں اسی کے بارے میں آپ کی میٹنگ رکھی تھی جس میں کمیشنر صاحب بھی تھے ایڈیشنل کمیشنر صاحب بھی تھے ڈی ایم سی جی بھی تھے اور ایڈی اے بھی تھے اور ڈی اے رجیش جی بھی تھے ہماری میر شایبہ ساتھ میں ڈپٹی میر سینئر ڈپٹی میر اور ہماری جو کمیٹی ہے اس کی سانیٹیشن کی اس کے کیئرمن ہمارے دیئے صاحب ہیں اور سبھی میمبر انیل جی آئے ہوں ہیں انیل جی ہمارے بیچ میں ہیں اور عطا سنگھ جی ہیں جس میر جی ہیں بلرام مکول جی ہیں پاون گوگیا جی ہیں سبھی آئے ہوں ہیں اور آج پوراں روح سے ہم نے ڈسکرس کیا کہ ہم یہ سمجھ سے کہ حل چاہیے ہمیں صرف یہ نہیں کہ آپ آئے ہوں ہیں یا ہم بہشیں دے کے چلا جائیں اور دو تین دن کام ہوگا پھر کام بند ابھی تک کیا ہوا کتنی بار بھی ٹھیکے لگائے گئے دو تین چار دن گوگوش اٹھائی جاتے ہیں پھر وہ رک جاتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے پھر وہی کی وہی پیسیشن تو اس کو ختم کرنا پڑے گا اس پرالوم کو کہ کسی ترکے سے ان کو اس گوگوش کو سنبھالنا پڑے گا تو آج ہم نے رجیب جائن جی جو ہمارے جو انہوں نے گوشا لائے بنائی ہے وہ ان کو بھی بلایا ہوا تھا ان کے پاس existing جو ہے لگ بک ڈیٹھ سو کے لگ بک یا دو سو اور گوگوش سنبھال سکتے ہیں جیسا انہوں نے پیدا کیا ہے انہوں نے ڈیمانڈ بتائی کہ ان کے پاس جو باقی جگہ اس میں بہت سارے ایسی جگہ ہیں جہاں فلنگ ہونی ضروری ہے تو جب اس نے جان کر ہی لی گئی تو انہوں نے کہا کہ ایک اکڑ میں لگ بک چھے فٹ کا گہرے کھڑے ہیں اس کی اگر فلنگ کرائی جائے تو ہم نے ترنت شہر میں اپنے ساتھی سے یوگی ہیں انڈرسٹلیسٹ ہے بینس مین ہیں ان کو فون کیا تو ایک نے پرامس کر دیا کہ جو ایش فلنگ ہے چار فٹ کی وہ کر دیں گے اور اوپر دو فٹ کی جو مٹی کی فلنگ ہے ایک دوسرے آدمی کی جمعوری لگا دیا اس نے بڑے اچھے منشک آگی دو فٹ کی مٹی میں ڈال دیتا تو چھے فٹ کی یہ فلنگ ہو جائے گی ایک اکڑ جگہ ہم تیار کر کے ان کو دے رہے ہیں جیسے ہی تین چاہ دن میں کوئی برسات کی ڈرائی لین پیریڈ ملتا ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں آنے میں پانی نہیں ہونا چاہیے کھیتوں میں جہاں سے مٹی آتی ہے تو انہوں نے پرامیس کر دیا ہے ترنت اس پہ کام کریں گے تو اس کے بعد وہاں پہ رجیب جی کے وہاں پہ لگ بگ پانچ چھے سو گوہ ونس ہو رہا جائے گا تو سات آٹھ سو کی گنجائش ہم نے وہاں بنائی ہے اور نین گوشہ اللہ جس کو کہ ہمارا نگم آلرڈی چار لاکھ روے ایک بینے کا دے رہے ہیں ہم لوگ اور اس سے بھی ہم نے بات کی ہے اور انہوں نے پرامیس کیا کہ پانچ سو تو آپ امیدیلی ہمیں دے دیجئے اور اگر اس سے زیادہ ہیں آپ کے پاس تو تھوڑا سا امونٹ بڑھانے کو کہہ رہے ہیں تو ہم نے سہمتی بنائی ہے کوئی بات ہی ان کے ساتھ میٹنگ کر لیتے ہیں پانچ سو کے بعد اور کتنا وہ سنبھال سکتے ہیں اور امونٹ اگر لاکھ دو لاکھ بڑھانا بھی پڑھے گا تو کوئی دکت نہیں ہے تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دو ہزار کے لگ بگ یا دھائی ہزار کے ترنت جلدی سے جلدی ہم بیستہ کریں ہزار ایک جو ہے وہ جیند صاحب کیا اور لگ بگ ایک ہزار نین گوششالہ میں اور ایک مکھے بات ہے کہ جو رجیب جیند جی کے پاس جگہ ساتھ میں لگتی ہے دس اکر جگہ ہے وہ نگم کی ہے گوش ارن کی ہے اور وہ نگم کے بیچ میں آ چکی ہے ہم اس کو سیل نہیں کر سکتے نگم وہ گوششالہ کرے اس کا جو کیر ٹیکر بنے گا رجیب جیند جی کا ٹرسٹ بنے گا کیر ٹیکر کوئی لینڈ کی شیل پرچیز نہیں ہے کوئی لینڈ کی لیز نہیں ہے وہ نگم کی گوششالہ ہوگی اور اس کو چلانے کی جمعہواری جو ہوگی رجیب جیند جی کیوں گے ساتھ میں اینیمل ہیڈوینڈری ڈپارٹمنٹ اور ڈاکٹرس اس کی مدد کریں گے تاکہ وہاں پہ گوش دل سمالا جائے کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے علاج بھی وہاں پہ ہو سکے اس کے لیے ہم نے لیگل سیل پورا بلایا ہوا تھا آپ کو بتا دیں ای ڈی اے صاحب آئے ہوئے تھے اور ڈی اے ریجیس جی آئے ہوئے تھے ریجیس شرمان جی ان کو بلایا گیا تھا اور یہ اس کا ڈرافٹ اگلے دو تین دن میں تیار کر کے جو ٹیم ہے پوری دہیا صاحب کے نتیتر میں اور میر صاحب آس میں ہیں یہ ٹیم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرے گی کی کیا کنٹریکٹ ان کے ساتھ کر رہے ہیں میوٹیل بٹی تھی ناڈ سیل آر پرچیز اب لینڈ وہ لینڈ نگم کی ہے گوش آلہ نگم کی بنے گی رجیب جین اس کے کیر ٹیکر بنیں گے اب گوش کو جو سڑکوں سے اٹھانا ہے اس کے لیے ٹینڈر کی پروسیز ہے وہی پرانا پرانی بات ٹینڈر لگے گا پہلے ایک بیٹھ آئے گی ایک بیٹھ آئی تو اس پہ کھل نہیں سکتا پھر ایک ہفتہ چاہیے تو شہر اس چیز کی ویٹ نہیں کر سکتا ہمیں تو ترند کل صبح سے یہ کام چاہیے تو ہم نے یہ ڈیسائیل لیا ہے کہ اس کے ٹینڈر لگایا جے اس میں ہفتہ لگے گا پندرہ دل لگے گے مہینہ لگے گا پتہ نہیں بھوان جانے ان کا پروسیزر کیا ہے جو بھی سمیں لگے گا ہمیں ایکسیپٹیبل ہے لیکن گووش صبح سے اٹھانے تو اس کے لیے میں نے ان کو وائدہ کر دیا ہم گووش کل صبح سے اٹھانا شروع کریے پر گووش اٹھانے کے کتنا پیسے کنٹیکٹر لائے اندر دو ہمیں کنٹیکٹر انڈیپینڈن چاہیے نگم کا ٹینڈر کے اندر نہیں ہے وہ ہم گووش کل سے اٹھانا شروع کریں اور اس کی جو پیمنٹ ہوگی وہ پیمنٹ روز کی روز تاجہ ہم پیمنٹ اس کو میں کر دوں گا جتنا گووش اٹھائیں گے اوٹھانٹیکٹ ہوگا اس پہ ٹیگ لگے گا سنکھیہ آئے گی رجیب جائن جی اس کا جو وہ سنبھالیں گے نمبر لکھ کے دیں گے ہم نے آج اتنے سنبھالیں گے میں اترین کی پیمنٹ ان کو کر دوں گا اٹھانے کی اس کی طرح سے نین دوشی اللہ میں جائے گا وہ بھی پیسہ ان کو شام کو دے دیا جائے گا اور یہ پیسہ میں نہیں دے رہا ہوں آپ سے ساندیا کروں کہ آپ سے چیک ودایق دے رہا ہے سماج دے رہا ہے دیوگ پتیوں نے یہ نرنے لیا کہ ہمیں شہر کو گووش سے جو بے سارت گھوم رہے ہیں سڑکوں کو مکت کرنا ہے تو انہوں نے سب نے سیوگ کیا ہے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے نگم میں جو پروسیزر کیا وہ دے رہی ہے تھوڑی سی لیکن اس کے لئے بھی ہم ویڈ نہیں کر رہے ہیں ہم ترنٹ کل سے گووش اٹھانا شروع کر رہے ہیں ایسا نرنے ہم سب نے ملکے لیا ہے میرے صاحب اکتھ باتا ہے ہم نے کہا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو سمیں بتائے گا مجھے امید یہ ہے کہ اب یہ صرف فوٹو سیشن تک نہ جاری رہے ہیں شہر اب امید لگا رہا ہے بہت آپ لوگوں کی کرکری ہوگی اس معاملے میں جس پریوار کا بچہ گیا بائی سال کا بچہ واپس نہیں لوٹ جکتا ہے صرف امید ہے پریوار سے میں ملاؤں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے وہ صرف یہ کہہ رہے کسی اور کا بچہ نہ جائے بس اتنا کام کر دیجئے شہر بھی یہ کام کروا دیجئے یہ کوئی راجنطق مددہ نہیں ہے آپ تو فیل ہو گیا آپ کہہ رہے کہ وہ دیوگ پتی کریں گے آپ کا سسٹم تو سارا فیل ہو گیا یہ کرنا تو آپ لوگوں کو چاہیے تھا نیگم کو چاہیے تھا یہ جتنے نیتہ بیٹھن کو کرنا چاہیے تھا اب آپ نے وہ دیوگ پتی کے اوپر یہ بات ٹال دی ہو سکتا ہے کہ اب یہ کام آگے بڑے لیکن آپ سے امید ہے کہ اب یہ کام تسلی بخش لو دیکھئے آپ کا یہ کہہ رہا نا ادیوگ پتی بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں اور جتنا دکھ اس پریوار کو ہے اس سے بڑھ کے ہر آدمی کو دکھ ہے بہت ینگ بچہ گیا ہے نیگم نہیں کر پایا اس کے ایک پرسیزر ہے آپ نے اخیر میں بات نہیں سنی دیان سے اب بھی نیگم ہی اٹھائے گا لیکن ہم ایک منہ بیٹ پندرہ دن بیٹ نہیں کر سکتے اس کے لئے میں نے یوگزان لیا ہے نیگم ہی کرے گا اور جہاں جہاں نیگم نہیں کرے گا ہم کریں گے سب نیگم پندرہ دن ایک مہینے کے بعد پرسیزر ہے ایک ہفتے کا آپ کا پرسیزر ہے ابھی بھاپرا سٹیڈیم میں ایک سی ایم صاحب نے آنا ہے وہ رات و رات سٹیڈیم میرے کو ٹھیک ہو گیا کوئی ایسا پروسیس نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس کی مضب پانچ دن میں چار دن میں کو ٹینڈ پر گریہ تو اگر ہم نے بھی سمائی نے کر دیا تو آپ کے کہاں دکت ہو رہی ہے اس میں دکت میرے کو ہے کہ آپ پہلے جاگتے ہیں یہ چیزیں ہم جاگے ہوئے ہیں سمجھے ہیں جو گمبیر ہیں آپ یہ مجھ سمجھئے یہ کٹورا لے کے جو بھومتے ہیں وہ پیسے کہاں گے ہیں کہاں گے ہیں وہ پیسے کل کے لگائیں کہیں پہ کٹورا لے کے گئے ساتھ پیسے کٹھا کیا تو تو ایسی بات نہیں ہے کلون جی ٹاپک پر رہی ہے بچہ یہ ہے بچہ رہا ہمیں پراؤلوم میں میں نہیں کر دیا وہ جو ویڈیو ہوتی ہے نا ہم بھی دیکھتے ہیں اس سے بہتر ہوگا جہاں جہاں نگم نہیں کر پائے گا پرسیزر کی وجہ سے وہاں ہم بیٹھے ہیں سمجھ بیٹھے ہیں یہ یہ چیز ہے یہی کہہ رہے ہیں آپ کو آپ کو اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے رہا در آپ اس میں نقص نکال رہے ہیں نہیں نہیں اپریشیٹ کرتا ہے جب اس پریبار کے بچے سے پہلے آپ یہ کرتے ہیں بہت کچھ کیا نگم نے ساٹھ لاکھ روپیہ سرکار نے ساٹھ لاکھ روپیہ پانی پت کی گوششلوں کو دیا ہے کہاں ہے سر سوال یہ ہے وہی نرنے لیا ہے وہی نرنے لیا ہے آپ پٹورے کی بات کریں پھر وہاں مشین کو بھیجیا مجھے بہت جالا آپ سے بحث دی تو آپ کو اچھا نہیں لگتا بھیجے آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ اپنا کام کریے ہم اپنا کام کر رہے ہیں سوال نہ کریں آپ سے کہہ رہے جواب دے رہے ہیں بیس نہ کریں یہ بیس ہے جائے جواب دے دو رہے آپ کو آج اگر اپنے ادیوگ پتی سے اپنے بات کی ہے تو گلت کی ہے کہ آپ یہ کہو کہ ہم فیل ہو گئے ہیں جو فیل ہو گئے ہیں نگم کا پرسیدر ہے وہ اس پرسیدر میں کام کریں گے فیل نہیں ہوئے اس پندرہ دن میں پرسیدر کی بات کر رہے چلو آج آپ نے کہا کہ میں روج پیمت کروں گا آپ نے یہ بات کہیے نا میرے کو سنکھیا پتا ہے مہینے پہلے دو مہینے پہلے چار مہینے پہلے آپ کہتے تھے کتن زندیاں بجے نگم کام کر رہے ہیں اب یہ مت کہیے میر صاحب آپ پورا دھیان دے رہی ہیں اس بات پر آپ ان پر یہ بات نہیں کہہ سکتے میر صاحب آپ دھیان نہیں دے رہی ہیں لگے گا آپ میں سے میں ایک وہ بارسے بھی وہ بھی دکھا دوں گا جنہوں نے شڑک کے اوپر پانچ ساتھ اپنی چینل چنالیں کے دس پندر روڑے فینکٹے اور کہتے ہیں دیکھو سڑکی حالت دیکھو دکھاؤں گا آپ ابھی تک ان کے پریوار کے پاس نہیں جا پائے آپ جا پائے اور نہیں میر صاحب نہیں میں جاؤں گا میں جاؤں گا دیکھیں اس دن میں چنڈگر میں تھا چاند دن ہوگا ہے انترہ بڑا حادثہ ہوا ہے بتا دیتا ہوں بتا دیتا ہوں پرچوں کا حادثہ ہے یہ ٹھیک ہے پرچوں میں چنڈگر میں تھا آپ کو بالوم ہے سب کو کل میرے گھر میں میرے پوتری کے منڈن تھے میرے گھر میں منڈن تھے سب کو پتہ یہ بات تو میں نہیں کہا آج میں جاؤں گا میرے کام ہے میں کوئی حسان نہیں کر رہا جا کے کسی ویرا فرد جائے جانا اس گھر میں بہت بڑا حادثہ ہوا ہے دیکھیں آپ دیکھیں دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے پہلے میں کچھ سی کر سکتا اچھا نہیں لگتا پہلے کہنا اگر لوگ آگے ایسے حادثے ہوتے ہیں کسی کی جمعیواری ہے پرشاہ سے نمبر کام کرے میں پرشاہ سے نمبر کام کرے آپ پرشاہ سے شک کر رہا ہوں کہ آپ اچھا کام کریں گے ہم کوئی حسان ہوتا ہے اس کا جمعیوار کون ہے نہیں ہم چاہیں گے حسان کیوں ہو کسی کے ساتھ اس کے لئے ہم کام کریں گے اور آج سے تو دنیا میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اگر ہوتے ہیں ہمارا دھرم یہ ہے کہ ہم اپنا دھرم نباہیں اپنا کام کریں زیادہ کام کرے دن رات کام کرے میں ہمیشہ کہتا ہوں شہر سے پیار کرو بھئی میں ہمیشہ ہی بات کہتا ہوں نا آپ کو بھی کہتا ہوں اسی پیار سے ہم کام کر رہے ہیں کتنا کر پائیں گے یہ قدرت دیکھیں کہ کتنا کر پتے کتنا نہیں کر پتے پر کام دل رات کریں گے اور بھی کر رہا ہے نیر صاحبہ چھوڑا آپ سکی پیس پر کریں نیکم پریشاستان کس طرح سے کنٹرول کرنے کا این ہاتھ دیکھئے ابھی کل ہم لوگوں کی جو میٹنگ ہوئی اس میں بھی ہم لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ جو رجیب جینجی والی گوشالہ ہے ایک تو یہ ایزیلی اپروچے بل ہے جو ناین گوشالہ وہ کافی دور پڑتی ہے اور رات کو ہی صرف ہم گوونش اٹھانے کا کام کر سکتے ہیں دن میں ہم گوونش نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں اور رات کو اگر ہم وہاں پر اگر چھوڑتے ہی ہیں تو ہمارے دن میں صرف ایک یا دو چکر لگ پاتے ہیں اس کا اعلق کی تیس سے چالیس یا زیادہ سے زیادہ پچاس گوونش ہم پر ڈے جو ہے وہاں پر اٹھا سکتے ہیں تو اس چیز کو اور جلدی کر سکیں دن میں جیادہ کونٹیٹی کے جو گوونش ہمارے وہ ہم لوگ ادھر بھی بھیج سکتے ہیں اس لئے ہم نے دو چیزوں میں اس کو بائی فرگریٹ کر دیا کہ ایک تو شہر کے اندر ہی یہاں پر جلدی سے جلدی گوونش اٹھا کر فٹا فٹ وہاں پر پہنچا دیے جائیں گے ساتھ ساتھ پانسو گوونش وہ لینے کو بھی تیار ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ شہر کے پانسو گوونش تو یہاں سے ہمارے شہر سے وہاں پر سورکشت وہاں پر پہنچیں گے اور جو رجیو جین جی کی گوشالہ ہے وہاں پر وہاں پر ابھی ہم لوگ 200 گوونش بھیج سکتے ہیں تو اس کا کام ہم لوگ کل سے نہیں تو آج شام سے اگر میں بات کرتے ہوں تو آج شام سے ہم لوگ گوونش جو ہے وہاں پر چھوڑوانا جو اس کو شروع کروا دیں گے سب سے پہلے در رادیو جین جی کا اور پھر کل جو ہے اُدھر بھی تائیب کرکی اُدھر پانسو جو ہے گوونش وہاں پر بھیجوانے کا کام جو ہے جلدی شروع کریں گے لیکن یہ ٹریک پہ situation میں کہوں کہ ہم لوگ بالکل zero کر دیں گے گوونش وہ نہیں ہو سکتا اس کا ریزن ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر ہم اگر آج شہر کے ڈھر 2500 سے 3000 اگر گوونش اگر آج لگ بھگ اپروکسی میٹ اگر گھوم رہے ہیں اگر ہم 3000 گوونش کو پہنچا دیتے ہیں اس کے بعد بھی ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے آٹھ نو گاؤں لگتے ہیں وہ لوگ وہ اپنے جتنے بھی نندی ہوتے ہیں نا ان کو اس نندی سے کچھ چاہیے نہیں ہوتا ان کا جو ہے یوز ختم ہو جاتے وہ رات و رات جو ہے شہر کے اندر گوونش کو جو ہے چھوڑ دیتے ہیں اور آج سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی ہم لوگ پچیس سو سے 3900 گوونش جو ہیں نین گو بھیارن میں ہم لوگ بھیج چکے ہیں اس کے بعد 3000 اور سنکھیاں ان کی بڑھ گئی ہے تو یہ سنکھیاں جو آس پاس پڑوس والے گاؤں والے ہیں ان کو تو ہم روک نہیں سکتے ان کو کیسے روکیں ایک گاؤں سے نکلنے کے دس رسلیں رات کو کہیں سے بھی کوئی بھی چھوڑ کے جا سکتا ہے ہم لوگ تو اس میں صرف یہ پریاض کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ جادہ سے زیادہ کونٹیٹی میں ہم لوگ جو ہے ادھر وہ ان کو شفٹ کر آسکے ہم ایک یہ صرف پریاض کر سکتے ہیں ایک بات اور میں باتا ہے ایک میٹے ایک باتا ہے پراؤلم شرف دو وش کو لے جا کے چھوڑ کے آنے کی نہیں ہے شرف کسی بھی دو شالہ کے ادھر جب دو وش کو دیا جاتا ہے وہاں کچھ قیادے قانون بہت ہے ان کی میڈیکل ہیلپ کے اگر رجیب جائن جی بہت اچھے بہت سے اپنے مند سے یہ کام کر رہے ہیں ان کی ایک لیمیٹیشن ہے ہم یہ کر ہی نہیں سکتے کہ ان کی ہیار پندرہ سو بھی جو ہو بھی فٹ آؤٹ ارے نہیں ہے سادن ایک ایک اکڑ کر کے سادن بنایا جائے گا آپ ایک دم سے وہاں پہ اگر آپ نے ہیار پندرہ سو بھی دیئے کوئی حادثہ ہو گیا نا تو بہت مشکل ہو جائے گی دو وش ہماری مانسکتہ ہمارا شردہ جڑی ہوئی ہے آپ اس بات کو پترکار کو میں بتا رہا چاہتا ہوں کی صرف جگہ ہونے سے یہ کام نہیں ہو جانا ہمیں اکشلینٹ کو بھی بچا رہا ہے کہیں پہ بھیج کے آپ ایک دم جھونڈ کے جھونڈ بھیج دیئے اور وہاں نہ سنبھالے گئے یا انہوں نے سنبھالنے کی پوری کوشش کی پر کسی وجہ سے کوئی اکال مرتی ہو جاتی کسی کی تو وہ ایک بہت بڑا بہت پرالن آف سید کی ہمیں وہاں کی ویستہوں کو وہاں پانی کی سوئیدہ کیا ہے دوائیوں کی سوئیدہ کیا ہے ڈاکٹر کی سوئیدہ کیا ہے یہ سب رجیم جی کی مدد کرنی پڑے گی اور سماج اس کے ساتھ ہے میں نے آج تین چار پائن لوگوں سے صرف صبح بات کی پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن سادن کو ڈیولپ کرنا پڑے گا صرف ایک دم سے بھیجنے سے کچھ نہیں ہو جائے گا وہاں وہاں دکھت آجی گی اور ابنی جی نے ایک بات بلکل ٹھیک کئی ہے آپ دیکھ لی رہے کا پتر کر رہا یہی کیا ہے آگے بھی آپ دیکھیں گے آپ جتنے مرضی بھیج لیجئے ہمیں اس سمسیہ کا حل نظر نہیں آ رہا ہے بھیجنے کب آپ اگر دو تین ایرم بھیج بھی دیتے ہیں آپ دیکھیں گا پھر اتنی گھوم رہے ہوں گے یہ بہت بڑی سمسیہ ہے کیونکہ گاؤں کے اندر آج گاؤں سے کام نہیں لیا جا رہا نندی سے کام نہیں لیا جا رہا ان کو لگتا ہے یہ ہمارے پر بوجھ ہے اگر ہمیں اس وقت موقع ملک کوششن لگانا کا ٹائم نہیں ہے اگر جیرو اور موقع ملا تو میں اس وشش کو ضرور لگا اگر مجھے ٹائم مل جاتا ہے تین چار منٹ کا بھی تو اس وشش کو ضرور اٹھاؤ کو کوئی یوینہ بر طریقے سے کام ہونا چاہیے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ فنڈنگ اگر ہے فنڈنگ کا ایک ساتھ یہ بھی ہے کہ کسی ایسی چیز پر ایک ایک پرسنٹ کا ایک ایک روپے کا ٹیکس لگا ہے ایک پیسے کا ٹیکس لگا رہی ہے کہ کسی کو مسکس نہیں ہوگا آپ کو گھوشہ لیں تو پراپرلی ڈولپ کرنی ہی پڑیں گے سرکار کر بھی رہی ہے میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا مانے مکہ منتری جنہیں ابھی تھوڑے دن پہلے ساٹھ لاکھ روپے پانجی پر بھیجا ہے پر اس کا اکاؤنٹیبیلٹی یہ بہت ساری چیزیں میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن سادھن بنانے پڑیں گے گوہ وش کو سنبھالنا پڑے گا لیکن لوگ بھی خاص کر کے گرامین پریشت بھومی سے اس کو جو کیا مطلب کے نہیں ہے ننڈی وہ چھوڑ رہے ہیں یہ پرالوم کیسے سوال ہوگی آنے والا سمیں بتائے گا اس وقت جو بھی اگر ننڈی ہو تو وہ چھوڑ دیتے ہیں ان پہ بھی کچھ کنٹرول کرو تیگنگ کرو جو پانجی پر آکے بہتے ہیں ڈوکٹر بغیرہ ان کی جمداری سوپا کے ٹیک کرے گا چھوڑ جائے تو ان پہ لاہو دے لگ جرمان اٹھو کچھا چیزیں لے گا سنال کوشتنگیج آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو لوگ چھوڑتے ہیں اگر ایڈنٹیبائی ہو سکتے ہو کہ کون چھوڑ رہا ہے تو اکشن لینا لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کوئی سنبھالنے کو تیار نہیں ہے ان کو ننڈی کو کہیں بھی جس کے اگر میں آتا ہے ان کے مطلب کے اہنی کھیتی بڑی میں کام نہیں آتا ہے یہ تو حدثہ ہو گیا جان چلی گیا میرا نمبر چھاپ رکھا خبار میں کہ کوئی مطلب آپ کو پریش آنیا تو مجھے بتائے سچ مانوس ہوئے سے میں فاظل بنا رہا ہوں لوگوں نے نیچنلل ہے کبڑی سے اور جو برامنیریوں کے گاؤں کے ایک تو کہہ رہا میرا بیٹا کل رات کو ہی سانڈ میں مار کے پتک رکھا ہے اور وہ پڑھا دیں پھر بھی کوشش کر رہے ہیں امانداری سے کوشش کی ہے اور اس میں فیل اس لیے نہیں ہونے دیں گے کہ اگر ٹینڈر کھلے گا نہیں کھلے گا اس میں ڈیلے ہے ننڈی اٹھانے میں کل سے کام شروع ہے جہاں 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 ہم سمجھے کام کرنا ہے لیکن آپ یہ سنکھیا کام کیسے ہوگی مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے اترے بہت آج رہتے ہیں آپ ادھر سے نکالیں کے پیچھے آپ دیکھ لیے گا ٹیگ لگانے کی بات کر رہے ہیں آپ ٹیگ لگا کے روڈ کا ڈاٹا دیں جی آج ہم نہیں تنے پکڑا کے لوگ کی سیٹسپائیت ہو جہاں 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 کلوان جی وہ بات نہیں کہہ رہے ہیں وہ ڈیٹاپ دے دیں گے فوٹوگرافی بھی دے دیں گے پر آدم یہ ہے کہ شہر سے ادھر سے پائم میں سے ادھر سے ہمیں پچاس نکالیں ادھر سے پیچھے ہو رہا ہے جہاں تو اس کا سمجھ ہم کیسے ہوگا بتائیں گے آپ سے جیس کریے آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ آگے پیچھے والے آ جائیں گے اور آگے ہم پکڑے جائیں گے لیکن اس کو روپنا تو کہیں پڑھا ہے آپ سے روپ دیجئے ہم سب کے ایک ساموہیک ریسپنسیبیلٹی ہے جتنا یہ ایک سردھا سے جڑاوہ وشہ ہے جتنے سمسیہ آپ کو ہے اتنی سمسیہ ہمیں اتنی سمسیہ سہر کو ہے اور آپ بھی ہمارے سے الگ نہیں ہوں آپ بھی سماج کا ایک حصہ ہو آپ بھی ہمیں سجاو دے سکتے ہیں کہ اس کا حل کیسے نکلے ہم سب ملکہ کریں گے اس میں چیز ہو سکتی ہے نگر نگم کے دس کرم چاہ دی ہو بھی جمدہ لگا دو نا کے ٹائپ کے آپ کو کھڑے ہو جاگر کوئی آتا دکھے لے کیا راتو اس کو پرے روکے ایک گاؤں سے نکلنے کے نو نو رستے ہوں دس دس کتنے کرمچاری ہم کھڑے کریں کوئی مانتے ہیں سجاو دیجئے گا سجاو دیجئے سجاو دیجئے کم سے کم اتنا ہو کم سے کم پر میں ساتھ کرتے ہیں کم سے کم پر میں کم کم کنٹرینٹ دیجئے ہم مانتے کہ کام بہت مشمیل ہے لیکن سروبات تو کرو دیکھے گا جگہ کی دکت نہیں ہے پچاس اکڑ جگہ سرکار نے نین گوشہ لوگو دی ہے جگہ کی دکت نہیں ہے جگہ کی دکت نہیں ہے وہ ہمیشہ بات کرتے ہیں نگم ان کو چار لاکھ روے مینہ بھی دے رہا ہے نگم لگا تار دے رہا ہے آج ہم نے یہ بھی آفر کر دیا ہے پانسو تو انہوں نے ابھی کمیٹ کیا ہے کہ پانسو تو آپ بہی دو اس کے بعد اگر نگم اور بہینا جاتا ہے تو امانٹ بڑھاؤں ہم وہ بھی کنشن کرنے جا رہے ہیں لاکھ اور لے 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 سنبھال بھی پانسا سو ہیار اور سنبھال سنسطہوں کو کیوں نہیں جوڑتے سنسطہ ہیں سنسطہ ہیں یہ ہی تو انہوں نے کہا پشووں کے لئے کام کرتی ہیں یہ اسی بھی انہوں نے ابھی جیسے راجیف جین جی والی گوشالہ جیسے بھائی سب جیسے راجیف جین جی کی جو گوشالہ ادھر ہیں نا جیسے یہ ٹریک پہ آ جائے گی نا تو ہم جو سنسطہ ہیں جو انہوں نے نا وہ اپنے آپ جوڑیں گی وہ آپ لوگوں کے مادیم سے جوڑیں گی اس میں آپ کی مدد چاہیے ہوگی آپ لوگوں کے مادیم سے سنسطہ ہیں ہمارے ساتھ جوڑے ہیں آپ سب کو پرنام نجر آئے گا کتے پکڑنے والا بیان تھا یہ تو کموں کے لئے ہر بار میں ہر قریبے پچانچ پچاس کتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہاں جب سکول کے چھوٹی ہوتی ہیں ترتے ہمارے پر جانے میں وہ بیان بھی آپ لوگوں نے چلایا تھا وہ کہاں تھا اس کا میں آپ کو بتا دیکھتی ہوں سٹرلائزیشن کا ہم صرف کام کر سکتے ہیں دوگز کے ساتھ ہم ایک بھی ڈوگ کو ایک گلی سے نکال کے ہم اس کو دوسری گلی میں بھی نہیں چھوڑ سکتے دوسرے ڈوگ اس کو کھا جائیں گے اور اگر میں animal husbandry والوں کی بات کریں کہ ہم ان کو سب کو اٹھا کے ہم لوگ کہیں باہر چھوڑ دیں تو ہم وہ بھی نہیں چھوڑ سکتے انہیں کہ ہم کی اوپر دوبارہ سے ایف آئر ان کے پر کیس ڈال دیتے ہیں ہم لوگ صرف اور صرف ان لوگوں کا سٹرلائزیشن کروا سکتے ہیں اور ہم لوگ پانس سے چھے جار پتوں کا سٹرلائزیشن کروا چکے ہیں اور ابھی جب ہمارے کمیشنر صاحب آر کے سنگ کی گئے اس کے بعد اب یہ نیو کمیشنر آئے ہیں اب ہمارا جو ہے کونٹریکٹ اب ختم ہو گیا تھا اب اس کو دوبارہ سے ایکسٹینڈ کرنا ہے تو ابھی کمیشنر صاحب اس کو دوبارہ سے ہم لوگ ان کو کہیں گے کہ اس کو دوبارہ سے ایکسٹینڈ کریں ہم لوگ صرف ان کی بریڈنگ کو ہی بند کر سکتے ہیں ہم ان کو اٹھا کے کہیں اور باہر اس کا کتم کرنے کا کوئی نہیں ہووری نہیں ہے اللی یو سکتے ہیں just Linda hanckar کو اٹھا کے اس کےoupe ک filme نے اس کے رہے ہی کو دوبارہ کیڑا یہ آپ کے زیادے中 کر دیکھ سکتے ہیں یا آپ کیس نہیں کیا ہے کیا یہ لوگ کو مترستانی ہے، اس کو موگ سکتے ہیں کے لئے کمیشن، چھے یا آپ کو دیکھا چھے ہیں Onlyか ان کی گفت ہیں ان کی بند کر دیتا ہے ایسے ہیں صاحب ب healingと اس کے سن کی بیادرے وہ دیکھ سکتا ہ amis تو ڈاک کا ڈیفرنس ہے تھوڑا سا میری یہ ریکویسٹ ہے دوسرا میں پرین جی جو آپ نے بات گئی سرکار کے پاس سرکار چنتیت ہے تب ہی تو نین گوشہ لب رہی گئی پچاس اکڑ جگہ اس کو دی گئی کافی پیسہ اس کے اوپر لگ چکا ہے اس لئے ہم وہاں بھی اور رجیب جین جی کا ہم آرٹرنٹس ہاتھ میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں ایک ایسا ہے ڈیولپ جو دس اکڑ بھی جگہ بھی رہے ایک 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 اکڑ کریں گے کیونکہ وہ بھی کسی کو جمعہ واری ایک دم شاکر آپ نے اتنی دے دینا وہ فیل ہو جائے گا اس کو جمعہ واری کو دس اکڑ بیس بیس پرسنٹ بڑھاؤ گے تو وہ کام جاب ہو جائے گا سر میں یہ کہنا چاہتا تھا جس طرح ہمیں ان سنسطھاؤں کو انول کیلئے ان کو بھولائیے جو پچھو پریمی سنسطھائیں ہیں ہم نے آج بھولائیا ہوا تھا ہم نے آج بھولائیا ہوا تھا لیکن کرنال کے اندر جتنے بھی جو بھی میں کہوں گی کاؤ لورز ہیں جو بھی ان کو بہت زیادہ ان کو سب کی آج پانی پت کی اس مارکہ کی اسرانہ کی جتنے بھی ہم سب کو بھولائیا تھا ان سب کی آج کمبائنڈ میٹنگ ہے کرنال میں ہری امتہیل جی کو بھی میں نے انوائیٹ لیا تھا میں نے بھولائیں گا ہم نے انوائیٹ کیا تھا پر وہ آج نہیں آ پائے اب ان کے ساتھ ہم لوگ کل بیٹھیں کیونکہ ان کو لگے گا کہ ہمیں بھی ایسا بنائیں ایک اور نینے بھی لیا ہے ان کے بینہ نہیں کہوں گا ایک اور نینے بھی لیا ہے کہ سب ہی جو پانی پت کی اگزیسٹنگ گوش آلہ ہے ہم ان سے پراتھنا کریں گے پان پان سات سات دو مچ اور وہ لے لیں زیادہ نہ دیتے ہوئی یہاں ٹونٹی سیمن ہے اگر دستش بھی ان لوگوں نے ہماری ہاں کر دی تو اس سے بھی دو ڈائسو وہاں پہ ہمارے کو حل بھی لیں اگر میں آپ کی بات یاد ہے اگر میں آپ کی بات یاد ہے تو آجا میرا انٹرول ہے تو جڑا کوششن کرنا چاہے وہ کریں تو میں بھی کئی کوششن کر لیں گا اگر میں آکھ دیں کوئی نہیں میں کر لیں بیلکم اینی ٹائم بیلکم کوئی پترگار نہیں ابھی میں نے دو بجے انڈیا نیوز پہ ہے آج بجے کل کر لیں آپ کا سواگ آتا ہے کسی بھی پترگار کا یہ کہہ رہی کہ ہمارے شہر کے نیتا اپنے آپ کو بھی کہا تھا پیسہ اگر ہم لے رہے ہیں تو سماج کی سیوہ کے لے رہے ہیں اگر کوئی یہ کہہ دے انڈرسٹلی سے ایک بھی کہہ دے آپ سب ہے کہ پرموت گمار نے آپ کے بیدھائی نے آج تک کسی سے ایک پیسہ بھی لیا ہے تو رجائل لے جی میرا آپ نے نہیں لیا رجائل لے جانا نہیں کلون جی آپ کہہ رہا کیا چاہ رہے ہو وہ میرا لشہ ہے کلون جی یہ کلون جی یہ انڈرسٹری ہے یہ انڈرسٹری ہے جنہیں آکسیزن کے جو بنائے ایک کروڑ سے اوپر کے منگوا کے دیئے انہوں نے فرح نبائے گا ایسانی کے ہمارے اوپر یہی وہ انڈرسٹری ہے جو تھہلے سیمیا کے بچے شفر کر رہے ہیں ان کے جو ہم نے لگا تار مدد کر رہے ہیں ان کے فیلٹرز کی فری دیتے ہیں وہ کر رہے ہیں آج اگر جوت پڑی میں نے صبح تھوڑے سے فون گمائے میں نے فون گمانے بند کر دیا کسی کو کچھ بھی کہا کہتا ہے جو مرضی کر لو جو مرضی کہہ دو گے ایسا سماج ہے یہ پانی پت کا یہاں کی دھارمیت سجتہ ہے سماجیت سجتہ ہے ان کے یوگدان بھول گیا ان کے یوگدان بھول گیا ان کے یوگدان بھول گیا کوویڈ میں کیا کیا انہوں نے اندولن میں کیا کیا سارا سیر سمال جب بھی کوئی میڈیا خبر چھاپتا ہے نا یہی چھاپتا ہے سماج سی ویو کا شہر ہے ہے یہ شہر اور ہمیں اس کا فقر ہے اس بات کا فقر ہے نا یہ سوال میرا نہیں تھا سر اپنا جشاند بھٹ صاحب نے یہ میڈیا کے سامنے یہ بات بولی تھا اور تو جانتے ہیں میں اپنا جواب دیتا نہیں ان سے بھی پوچھ لو میں کب ڈنائے کر رہا ہوں پانی آرہا تھا اس ہی کے بات دوری تھی یہ کہہ رہا تھے کہ بند ہو جائیں آپ کارے اس کا کچھ اور سمادہ نکل جائیں نہیں نہیں یہ کہاں کہاں پھسا تو ہے نہیں کہیں کہاں پھسا ہے آپ پھسا رہے ہو جانے کے پھسا تو کہیں نہیں ہے پھانی تو کھر بھی کوئی نہیں ہو رہا جاں کی دیکھو آپ آپ جاو جاو ہمیں خلال پیسے کٹھے ہو گیا آئے ٹھیک ہو گیا اسے پیشتھی تو پیشتھی تو پیشتھی ہے نا سوشاند بھٹس کی کافت کی سر یہ خسند روڑ کے چلو آپ بات کریں گے یہ کام چھوڑا ساگی ہے لگنا ایک پاس سنوزر این ایفل میں لگا رکھا ہے انہوں نے پرمان ایک مشین لگا رکھا ہے وہاں ایک مون پانی نہیں بڑھتا اور یہاں سندھ روڑ وہاں کیا بیماری پڑ گیا ہے پانی پانی وہاں کا کارا پڑ گیا وہاں پڑ گیا ہے وہاں پڑ گیا ہے وہاں پہ میں نے پمپ لگانے کے لیے بولا موٹر لگانے کے لیے بولا پر وہاں پر لیبر اندر نہیں بھوچتی جائے پہ یہ وہاں پہ پڑ گیا ہے وہاں پہ پڑ گیا ہے وہاں پہ پانی کے اندر یہ تو ایک بات آپ کو بتاتے تو انڈرپاس کی بات ہوئی ہے تو ڈا ٹینڈر اینڈ ورک کار رہے ہیں گون ٹو کسان کسٹرکشن کمپنی حسار ابھی کسان کسٹرکشن کمپنی ہے کو حسار کی پانچوں انڈرپاس رسکوٹ ہیں وہاں پہ پانی نہیں دیکھے گا چونکہ ایک نیتا جی چھتی چینل پہ انڈرپاس دے رہے وہاں آپ کے والے بھی گکرا کر رہے تھے کہ ہمارے کی دائر صاحب بچہ پیدا ہونے سے نام گن پہلے رکھ دیتے ہیں نام لے تو دائر سب کو پتہ کے چھپوے کے تو نام لے چلو آپ کو پتہ ہی ہے آپ کو پتہ ہی ہے انڈرپاس کی بات کر رہا ہوں میں اس نے یہ کہتا کہ بچہ پیدا ہونے پہلے آپ کو نام گن پہ پس کہتے ہیں سب یہ کام ہو جائے گا سمدھی گھر پانی پہلے پہلے ہوڈنگ لگ جاتے ہیں بڑے بڑے وہاں آپ کیوں پر ٹپ نہیں کر رہے تھے اس کے پاس میں کچھ جواب جانا چاہیے میں نے جو کام بتایا ہے اگر یہ کام نہیں ہوں گے اگلی بار ٹکٹ نہیں مانگوں گا جاؤ مل گیا جواب اگر میرے یہ کام نہ ہوئے تو ٹکٹ نہیں مانگوں گا بھئیہ میڈیا کے حساب میں کہہ رہا ہوں اگلی بار ٹکٹ پک کیا ہوں یہ پہ پارٹی نرنے نہ 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 کوئی کاری کرتا نہیں کہا سکتا کوئی کاری کرتا نہیں کہا سکتا ٹکٹ کس کا ہے وہ مانگ سکتا ہے ٹکٹ دینا یا نہ دینا پارٹی کا نرنے جو نرنے ہوگا وہ بہت بڑیا نرنے ہوگا اس بہت سے کام کریں گے اور جترے کام بتایا ہیں اگر یہ نہ ہو رینی بل میں ٹائم لگے گا لوگ پتہ کیا سوچ رہے ہیں جمنا میں پانی تو کئی منہیں ہوتا ہی نہیں ہے پانی آئے گا کہاں سے میں کہا آپ میں سے کئیوں کوئی سنسے ہیں کہ رینی ویل کر کے کرو گے کیا پانی کہاں سے آئے گا جب سوک جائے گی جمنا تو ہے یہ من میں کسی کے رینی ویل پرجیکٹ کیا ہے معلوم میں آپ کو جمنا میں ہر سمیں نیچے بہت پانی ہے اس میں کوئیں کھو دے جاتے ہیں نیچے ان کوئوں میں پمپنگ ہوتی ہے اور وہ پانی کبھی ختم ہی ہوتا ہے ریور کے نیچے گاں ریور سوک گی برسات آئی وہیں پھر بڑھ کے یہ رینی ویل پرجیکٹ ہے جس کا کہ بہت بڑا پلان جو ہے آٹھ سو کروڑ کا جو پلان ہے یہ پانی پت کی لائف شیمنگ پرجیکٹ ہوگا میں بتار دیتا ہوں بہت 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 اچھا بیچی آپ کچھ بھی بہت سکتے خاص کر کے جب یہ لوڈ بڑن رہی تھی اور انہوں نے کام شروع کر دیا ٹھیک ہے تو کام دیا ورک آٹا ہوا کام شروع ہو گیا دوسرے تیسرے دن میں مانگ گیا جب کام شروع میں نے دیکھا کہ اس کی اندر تو دونوں طرف سیور لائن نہیں نہیں اور پائپ لائن نہیں نہیں ہے اس کا ملکہ جب جب اگر اسے سڑک بنا دی جب جب ان کو کنیکشن چاہیے ہوں گے لوگوں کو یہ سڑک پھاریں گے اور اگر سینگڑوں لوگوں نے سڑک پھار دی ہے تو ختم تو میں نے اس کو رکھوایا کام کو میں نے نیگم سے ٹینڈر لگوایا سیور کے اور اس کے باٹر کے وہ کام جب پورے ہوئے اس میں سمیں لگا وہی ٹینڈر سسٹم میں سمیں لگے گا جب سیور پڑ گیا گہرہ سیور ہے اس کی مٹی بیٹھنے میں ٹائم لگتا لوگ شروع ہو گئے دول اٹھتی ہے ہماری تر سڑک بنا دو میڈیا بھی ماہب کر رہا ہے میں یہ بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں لوگوں نے بھی پبلک نے بھی اور میڈیا نے بھی اس بات کوئی چلا دول 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 اور جب اسے سڑک بچھاؤ سڑک بچھاؤ سمیں تھوڑا سا اور دینا چاہیے تھا سڑک کو بیٹھنے تو دیتے آپ وہ سڑک سیٹل نہیں ہوئی دوسرا پرالیم کیا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نیگم کے جس آدمی نے کام کیا جو لیک میں پانی آنا اس نے پائپ بچھایا ہے لیکر جو اس میں ہوئی ہے اس کی لیکر جہاں میں برات کیا اس کو بات کی اس سے کنٹریکٹ ٹھیک کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا اس کو جگہ جگہ وہ لیکے جائے ڈپارٹمنٹ لگ لگ ہے کام ایک کا ٹھیک نہیں ہے بہت دوسرا رہا ہے بھائی صاحب ایک بات سنی ہے آپ گھر میں کام کرتے ہو آپ کا گھر بنانے لگا میسٹری تو ہے بیلڈنگ بنا گیا سینٹری پیٹنگ کرنے والا آپ کا آدمی دوسرا ٹھیک کر رہا ہے وہ پائپ لین بچھا جاتا ہے بنانے کے بعد پیسے ہوتا ہے پہلے لیک کر گی کیا کرو گے بہت دوسرا ٹھیک کر رہا ہے کوئی بہت دوسرا جار نہیں ہے اپنے ہاتھ میں پیسے لگائیں گے تو جواب دے ہی تو ہوگی نا جواب دی ہے وہ ٹھیک کر رہے وہ ٹھیک کر رہے جواب دی ہے جواب دی ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہو ابھی نہیں ہے آپ کا جہاں جہاں آپ کے گھر کو راستہ جاتا ہے اس کے آگے والا جتنا بھی راستہ ہیں دس منٹ کے بعد بات کیے ان سے بھی کیونکہ انہوں نے اس کے اندر اکاونٹی بیلٹی آگیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جو ان کو ہول چھوڑنے ہول نہیں چھوڑے وہ کٹوار رہوں تو پھر آپ یہ کیوں کروا رہے ہو وہ کیوں نہیں کرتے جب ان کو پیسے یار اگر ادھکاری ٹھیک کام کر رہے تو بدھائی جاگی کروا رہے ہیں کیا چھوڑی کسو کیا چھوڑی کسو یہ کاتے پر کراوٹ کیا کر رہے ہیں مطلب اسی طرح سے وہ کام کر رہے ہیں دیکھئے ہیں آئی سے نہیں ہوتا ہے آپ ٹرانسفر کر رہا لوگے نا کسی کی چل یہ بہت آپ مائکرو لیول پہ جا رہے ہیں ٹھیک ٹینک بنی ہے شہر کے شہر کے صدہارنے کے لیے سب سے بڑی اشارت بن رہا وہ نو ڈاوڈ اشارت بن رہا ابھی نہیں بنی ابھی بہت کام ہے لوگ نہیں کرنے زیرے ہمیں اس سماسے آتی ہے اترے کٹ رکھوا دیئے لوگوں نے آپ بتائیے اچھیت ہے آپ بتائیے کل کو ایکسینٹ ہوگا کل کو ایکسینٹ ہوگا یہ اچھیت نہیں ہے سماسے کو سمجھیے آپ بات کو میں کوئی ٹگنیشن نہیں ہوں مجھے بھی رائے جو ہے لینی پڑتی ہے شہر بڑا ہسپیٹل والی گلی کب بڑتی ہے لگ جائے گا دیکھئے پانی پت میں اب ایک بات اور بتا بڑے درمات بیٹھے ہیں پانی پت میں پانی رکھنے کی چھوٹے چھوٹے کام ہیں ہم نے بڑے بڑے چھوڑ دو لگانے بیس کوئر لاکھا لگنا ہے پچانس لاکھا کائکو بھیا پانی رکھتا ہے اس کا چھوٹا سیک کام تھا وہ ہم نے ٹینڈر لگا دیا پانی تاکیوان ہے گردوارے کے آگے پانی رکھتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹینڈر ہے کنیکٹیوٹی کرنی ہے صرف اسی طرح سے آپ دیکھئے ایک منٹ اس کا کام کرا دی ٹینڈر ہے کنیکٹیوٹی کرنی ہے اسی طرح سے چھوڑا بجار چھوڑا بجار میں جو پانی رکھتا ہے پیچھے کنیکٹیوٹی کرنی ہے چھوٹا کام ہے دس گیارہ لاکھ وہ کاموں کروانے جا رہے ہیں ایک نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی تو میں نے پانچار پوائنٹ بتایا آپ پانی پت کے اندر میں نے سروے کیا ہے پوری ٹیم لگا کے سروے کرا ہے ٹونٹی تھری پوائنٹس ہے جہاں پانی رکھ رہا ہے ٹونٹی تھری پوائنٹس ہے ان کی سمجھ سے حل کرنی پڑے گی مجھ سے اندر کی اسی طرح سے جانتہ پارٹیکل جانگے کیا دکھت ہے ہم اپنا کام کریں گے ووٹ بھی مانگیں گے جو دے دے گا اس کا بھلائی جانی دے گا اس کو منا لیں گے میں ووٹ مانگنے بھارتی زندہ پارٹیکلی جرور جائیں گے سچ صرف ہم دکھاتے ہیں